بسم اللہ الرحمن الرحیم بطن واپس نہیں آسکے وہ وہاں ہنسے ہوئے ہیں اسی طرح دس ہزار سے زیاد وہ پاکستانی بھی واپس نہیں آ پا رہے جو مجودہ حلانت کے باعث بھی روزگار ہوئے ہیں دبائی میں پاکستانی کونسل خانے نے دہشتہ افتے سے ان لوگوں کی ریجسٹریشن شروع کی تو یہ تداد تیس ہزار کے قریب سال نے آئی فرینڈز یہ لوگ وہاں بے یار و مددکار پڑے ہیں کئی ایک تو سوشل میڈیا پر انتہائی میوسی کا ظاہر بھی کر رہے ہیں چند روز قبل جب یو اے ای نے مخصوص پروازن شروع کرنے کا اعلان کیا تو ان لوگوں کو کچھ امیت کی قرآن نظر آئی مگر پاکستان اور انڈیا کے لیے کوئی فلائٹ ایناؤنس نہیں کی گئی پھر فلائٹ دبائی کی پریس ریز سامنے آئی کہ وہ پاکستان اور بھارت کے لیے بوکنگ سٹارٹ کر رہی ہے مگر ونس اگین یوٹرن دیکھنے کو ملا ان پاکستانی اور بھارتی شہیوں کی حالت دیکھتے ہوئے رضا مندی ظاہر کی ہے کہ وہ اپنے ائرپورٹس کھولنے کو تیار ہیں ہنگامی فلائٹس بھی چلا دی جائیں گی اس پر پاکستانی حکومت نے تو نہیں رضا مندی ظاہر کی ہے مگر انڈیا گورنمنٹ نے صاف انکار کر دیا ہے کہ وہ کرونا کی تباہی کے باعث ابھی کسی بھارتی شہی کو کہیں سے واپس نہیں لاسکتے حالات بہتر ہوئے تو مائی میں سوچ جا سکتا ہے دوستو پریکٹیکلی کچھ ایسی ہی صورتحال ہماری پاکستانی حکومت کی بھی ہے ان کے مطابق ایٹا ٹائم اتنے زیادہ لوگوں گورنٹائن کرنے کے انتصام ہے نہ ہمارے ہسپٹلز میں اتنی فسیلٹیز عبیلیول ہیں اب شاید آپ لوگ یہ بات سمجھ پائیں کہ یو اے ای میں اتنی بڑی تعداد میں ہمارے لوگ خوار کیوں ہو رہے ہیں اس میں مجبوریاں ضرور ہیں مگر کلیر کٹ بات کریں تو یہ ہماری اپنی ہی حکومت کا قصور ہے اس زمر میں یو اے ای میں تائنات پاکستانی صفیر غلام دستگیر کا کہنا ہے کہ وہ ایک طرف یو اے ایک قومت سمسلسل رابطے میں ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی حکام پر بھی دباؤڑا رہے ہیں کہ یہاں پنسے و بے شہریوں کی واپسی کا بندوبس کیا جائے گلف نیوز کی ایک سوال پر انہیں واضح کیا کہ اس وقت صرف سلام آباد ائرپورٹ پر اٹھا ٹائم دو سو افراد کو کرنٹائن کرنے کا انتظام ہے مگر اتنی بڑی اتداد کو وہاں بھی کس طرح رکھا جا سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ ویسے بھی ایک کی سپریل تک خلائٹ سپریشن مزید بند رکھنے کا اعلان ہو چکا ہے فرنڈز ہمارے سفیر کی باتوں سے یہ نتیجہ خصدیا جا سکتا ہے کہ یہ معاملہ بھی لمح جائے گا دعا ہے کہ یہ کسی انسانی علیمی کی صورت نہ اختیار کر جائے اللہ پاک تمام موالک میں پنسے پاکستانیوں کے ساتھ بہتری کا معاملہ کریں آمین اپ لگ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اجازت چاہوں گا اللہ نکے باہن